بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے وہی بات کہ فائے صاحب کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہوتا تھا میرا تو کہتے تھے جاز ہم سیشن بلکہ جسٹرڈی آئی شیئر پکچرز فائے صاحب میں کہتے ہیں فائے صاحب توڈے ہیپیس ڈے آج کے دن ہم نے رائل پام ایک بڑا زفردہ سپیچویلٹی ایٹ ورک پلیس کہ روحانیت کو ہم اپنے ورک پلیس پہ کیسے کریں تو فائے صاحب پہلے جملہ ہوتا تھا کہ میں کہا کتنا ٹائم ہوگا میں کہا جی باقی سپیکرز کے لئے پانچ منٹ سے سات منٹ ہیں اور آپ کے لئے یادہ گھٹا ہے تو کلوزنگ سیشن آپ کا ہوگا تو فائے صاحب پانچ منٹ سے زیادہ گھٹا ہے تو پانچ منٹ سے زیادہ گھٹا ہے اگر نہیں پانچ منٹ ہے تو میں نہیں ہوں گا سوری تو مجھے بات پوری کئی تفاہ ہمارے ڈزن سو سیشنز کٹے کی ہیں ہوتے ہیں اور یہ بک لانچز اور بلا بلا ہے ہے اکتر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالی فائے صاحب کو زندگی دے اور لمبی عمر دے اور یہ شفاق بقول شفاق قیمت کے ستر سال کے نوجوان کی طرح شفاق صاحب سے پوچھا کہ سار آپ کی ایج کتنی ہے تو کہتے ہیں میری ستر سال کا جوان ہوں تو بڑا اپنے آپ کو سیونٹیئرز آلڈ کے بجائے سیونٹیئرز ینگ مین کہتے تھے تو ایک دن آپ کے کچن میں چلے گئے فائے صاحب تو کچن میں جو جلی ملتی نہیں وہ چول چلانے پڑ جا دیا تو کٹ گم گیا گیا یا ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یار تکو مائچ سے نہیں رکھی میں trouble فب کچھ مدون چھوٹ یا بے ہماری ہیں تو باہر درازت ہے کہ ناں سے پوتہ آتا چھ سال کا تو وہ کالیس بنچانا ہے کہ دادا چاند بڑے ہو گے کہتے ہیں کہ دادا چاند بڑے ہو گے کے دارے میں ستر سال کا جوار ہوں گے ہیں بڑا دیو کہتے ہیں بڑا ہوں کہیں کیوں سے تین چار چیزیں یادوں کے حوالے سے فائز صاحب کے ساتھ دو ہزار ایک دو ہزار دو میں انٹریکشن ہوا پہلا آئی سے بچے تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو کوئی دھارا بنی سال پرانی بات ہے اس وقت میں نیشنل بینک و پاکستان میں تھا سٹاف کالج میں ہوتا تھا فائز صاحب کے فین تھا ان کے سیشن سٹرنٹ کیا کرتا تھا جو کہ علی عباس ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا فین تھا جو آرینج کیا کرتے تو میں نے فائز صاحب کو انٹریکشن ہوا پاکستان سٹاف کالج میں تو میں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا سب کچھ ہو گیا اسما مشیر میری ہیڈ ایڈ ایچھ آر کیوں گیا تو ایک چیز میں نے سکھی پہلا سیشن تھا سوارا پی سی ہوتر میں مجھما لگایا آپ نیشنل بینک سارے سینئر منجمنٹ کے لوگ تھے تو فائز صاحب کے پہلا ایک امیسال جو آج تک مجھے بولتی ایک کپ آف ٹی آ گیا پہلا سلائیڈ کہ جناحب جی کیا ہے کہ جب تک آپ نا کپ آف ٹی ٹین پرسنڈ اس کو اگر ایمپٹی نہیں کریں کہ آپ کچھ نہیں سیکھے جائیں یہ میٹا فرز کیا کرتے ہیں کیونکہ جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ میٹا فرز میں بات کرتے ہیں قرآن ایسا ہے میٹا فرز میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے یار یہ تفصیل ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سمجھ کے ہمارے پاس آپ کو چھتے ہیں کیونکہ ہمارا سب سے پڑھا انیمی آف لارننگ ہے ہم پاکستانی سارے مسٹر نو ہیں ہمیں یہاں بار کھڑو دیں کسی کو پیٹ میں دردہ ساری دوائیاں بتا دے گا ہم سارے مسٹر نو ہیں تو فائز صاحب نے یہ والا کونسٹ بریک کیا یہ میتھ بریک کی کہ ہمیں سیکھنا ہے اگر جب تک ہم اپنی ایمپٹی نہیں کریں گے اپنے کپ آف ٹی کو تو نیا ہم چاہے نہیں ڈال سکتے ہیں اس میں بڑے اگزامپلز ہم سٹوری اس لیے کٹ کروں اس کے بعد پھر فائز صاحب کا ایک اور بڑا میٹا فور ہے جو کہ ٹریننگز میں یوز کیا کہتے تھے بہت اچھا لگتا تھا کہ یہ زندگی کی جو فلسفی ہے نا اجازت یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے ایک کلو کا ڈبہ ہے اس کے اندر آپ کو یہ کریں اگر 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 ایڈ کریں گے یا نکالیں گے تو دیچھے سے جو کراب آتا ہے تو ایک اوپر تو سب کے بل برابر ہے چاہے میرہ چاہے دنیا ہے یہ بھی میٹا فور تو لوگ اپنا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں بلا مجھے وہ نہیں بلا مجھے اببہ اچھا نہیں بلا مجھے ملک اچھا نہیں بلا مجھے سکول اچھا نہیں بلا ہر مذہب کو اللہ تعالی کے ریسورس دی ہیں یہ ریسورس کی دنیا نہیں یہ ریسورس فلنس کی دنیا ہے تو وہ بلیف اور فیت کی بات کیا کرتے تھے کہ جو اب تب یقین اور فیت ہاتا ہے تو پھر ریسورس کی کمی پوری ہو جاتی اس کو اکثر سادہ لفظوں میں ایسے سمرائز کیا جاتا ہے کہ خلوص کی کمی جو ہوتی ہے علم کی کمی خلوص سے پوری ہو جاتی ہے لیکن خلوص کی کمی علم سے پوری نہیں ہوتی اثر چیز جو ہوتی ہے جیسے بیلیوز کی بات کی کیونکہ فائل سال اپنا چارڈ بناتے تھے جو چینج مینجمنٹ اور ان کا دل کے پاس سبجیکٹ رہے سرو آؤٹ لفظ بھی لوگوں کو نہیں آتا ہیومر ریسورس کا لفظ پرسنیل مینجمنٹ ہوتا تھا پھائیس سال کی کتاب ہی سپیشل اسلام کی پرنسپلز کے اوپر کیونکہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا یہ پکے مول بھی ہو گئے اب لوگوں نے ان کو پڑا نہ چھوڑ دیا پہلے کارپرٹ ورلڈ ان کو بہت بلاتی تھی لیکن یہ بھی خوش نصیبی ہے اگر آپ کسی پرپس کے لیے آپ تنران کریں جیسے جنیج مشید میں بڑا اچھا جانتا ہوں ہوتا تھا سیلیبرٹی ہوتا تھا لیکن اللہ نے اسے توفیق دی تو اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف بلا لیا تو یہ تو اس کو نصیب کی بات کہتے پھر اس کے بعد جیسے کہ انہوں نے بات کی لیٹرلی میرے پاس محران گاڑی ہوگی تھی تو فائی صاحب کے پاس میں اکثر جائے کرتا تھا اپسی کالج کا مجھے پتا آفیس جو ہوتوں تو بعد میں شیفٹ ہوئے ہیں تو وہاں جا کے تو انہوں نے اکثر اپنی گاڑی میں سنا کرتا تھا چینج مینجمنٹ کے مختلف ایک کتاب بانا جیسے روڈو سیکسس تو بتا دیا لیکن جس کتاب نے مجھے انسپائر کیا تو وہ چینج و لینس چینج و لائنس چینج و لائنس چینج مینجمنٹ کے اوپر یا پرسنل چینج مینجمنٹ کے اوپر تو اس میں جو کیسر کا جو نا وڈس اپ تھا نا فیس بک تھی نا لنگ یہ ٹائی کچھ نہیں تو فائی صاحب نے بسیکلی وہ بنیاد وہ یونیورسٹی کی رکھی اور صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ڈگریوں کا زمانہ ختم ہو گیا آج کا زمانہ کیا ہے سکلز کا کامپیٹنس کا آپ کی کلیریٹی کا ویشن کی تو یہ والا جو تین چار بنیادی جو چیزیں تھی جس کے وجہ سے اس فائی صاحب سے بہت کچھ سیکھا پھر اس کے بعد علی باز کا کرنٹ جاتا اس میں اس کے علاوہ یہ میرے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا اکثر فائیس کی باتیں ہوتی تھی بیار عجاز فائیس نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا تو اکثر غائبانہ طور پر ایک تو گفتگ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہوتی ہے ایک جو گفتگ ہوتی ہے آپ کے پیچھے ہوتی ہیں تو فائیس صاحب کے پیچھے میں نے بہت کچھ سکھا فائیس صاحب کے جو اتنے زیادہ جو ایک فین کلاب بن گیا تو اس میں فائیس صاحب نے بہت زیادہ ماشاءاللہ 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 ہمارے گروہ بھی ہیں استاد بھی ہیں تو ان سے بہت سکھا تو یہ رف رف صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے جو دوست ہیں یہ ہمارا چھتا سا قبیلہ ہے یہ قصف علی شاہ صاحب ہیں یہ اور بھی بڑے لوگ ہیں یہ تو صرف چارٹ نام ہیں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے فائیس صاحب سے خیض حاصل کیا یہ ٹریننگ کا جو لفظ تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھے میں یہاں فائیس صاحب علی فائیس صاحب کا ایک اکثر کیونکہ ایک ہمبل سا شکر میں ان کا بھی رہا ہوں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کی تعلیم حاصل کی ہے ہم نے تعلیم کی ضرورت حاصل نہیں کیا اور فائیس صاحب کا جو پوری جو فلسفی آف لائف ہے اس چیز کے اوپر ہے کہ ضرورت کی تعلیم تو میدے کی تعلیم ہے ہر بندے کو فانس پار لو ایچ آر پار لو مارکیٹنگ پار لو ریکن جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ دو چیزیں جو کہ فائیس صاحب کی میرا کہلہ ہے اگر ٹوئنٹیئرز میرا ٹو ڈیکٹس ہیں فائیس صاحب کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا تھا فائیس صاحب تھوڑا سا بلکل ہو گئے سائٹ پہ بلکل وہی بات جو سے علی باس پہلے کہا جی ذرا ٹینس کے لائے ان کو باہر دنیا سے واپس لے کیا تو دو چیزیں تھی جو فائیس صاحب کی پوری ٹو ڈیکٹس میں پھیلی ہوئے جو میرے اپنے اینگرز میں سے ٹھرٹی ایرز ہو گئے ان کو تو وہ کیا تھی دو چیزیں ایک تھا فیر آف اللہ حافظ خدا زندگی میں سب سے بڑی جو ایڈوکیشن ہے تعلیم کا جو کہ یہ ان کا جو کانسپٹ ہے بیڑی ٹوئرنٹ ہے عام یہ روایتی تعلیم کے خلاف ہیں یہ توٹلی بغاوت کر دی انہوں نے یہ جو آج کل کی سوکارڈ ایڈوکیشن ہے اور ایڈوکیشن ہے میں توٹلی ایڈیڈ میں فائل ماسٹرز و ایک ایمفل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بکواس ہے ساری تعلیم آج کل کے بچوں کو ایمفل و پی ایچی کے پیچھے لگا دیا انتخائی قسم کی بے اُد کی ہے صرف کاغذی وہ جو تعلیم اخراجات کی تو فائل صاحب کا پہلا جو پوائنٹ تھا یہ جو تعلیم کی ضرورت ہے نمبر وان کی ہے فیر آف اللہ اور سیکنڈ کیا تھا سیف رسپیکٹ کیونکہ فائل صاحب کی پوری کی پوری جو فیلسفی آف جیچنگ بوکس لیکچر، ٹاکس، ٹیسر، آڈیو ویڈیوز سارے کا سارا جو کانٹینٹ تھا فائل صاحب کا کتاب میں یہ ماشاءاللہ دیر لگیا آج تر میری ڈائیوڈی بھی یہ کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی تو وہ ہم ان سے انسپیریشن لیتے ہیں وہ کیا تھا؟ سیلف رسپیکٹ کیونکہ دو چیزیں جس کے پاس یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں فیر آف اللہ اور سیلف رسپیکٹ جس کی سٹرونگ ہو جاتی ہے اس کی پیچھے روٹی ریزر چل کے آتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ریزر کہا ہے کیونکہ یہ ریزر سب سے بڑا خوف آ چکا فائز صاحب نے یہ خوف لوگوں کے دلوں سے نکال لے آخری میں زیادہ گین نہیں رہوں گا آج کے دن میں نے بتا رہا ہے کہ فائز صاحب کے ساتھ ہمارا سٹیشن ہوا تھا پچھلے سال ایک سال گزر گیا سر فائز بھی پتہ بھی نہیں چلا ہم نے ایک سال کہا جو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کئی لوگ ماشاءاللہ آ چکے ہیں یہ بلکہ ڈھوکر کے اوپر یہ ایک بھی خواب تھا لوگ مجھے کہتے تھے یا تم شادی حال بنا لو فائز صاحب بڑے لوگوں نے کہا جیتے پیسے کر کمال ہی ہیں تو شادی حال بنو ڈیفنس میں کوٹی بنا لو یا تو میں اکثر کہتا تھا یا شادی حال میں کیا ہوتا ہے کہتا ہے شادی ہوتی ہے میں کہتا ہے شادی کا حال شادی حال تک اچھا رہتا ہے باق سب شادی برابر ہو جاتا ہے اور ایک سال بعد بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں جاتا ہے سکول میں کہاں جاتا ہے کالج میں تو پہلے یہ تربیت حاصل کرے گا اس کی کامپیٹنس ڈیویلمنٹ ہوگی پھر کوئی جاؤ ملے گی جاؤ کے بعد اس کو کوئی لڑکی دے گا نشتہ ہوگا پھر شادی حال جائے گا تو شادی حال کئی بہان ہے لیکن وہ بیچ میں جو کڑی مس ہو گئی ہے سوسائٹی میں وہ لرننگ کی ہے وہ تربیت کی ہے وہ تربیت ہی ان دو چیزوں کی جو میں آپ سے بتا رہا ہوں جو فائز صاحب پورا سینٹر آف جو آئیڈیا تھا سینٹر ٹیم تھا پورا تو سر 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 کا لاسٹیئر بھی فائز صاحب آپ نے کیا تھا تو میں اس جملے پر کلوز کروں گا کہ وہ جو بائیس تائیس مارچ مارچ کیونکہ ویسے بھی تائیس مارچ پاکستان کا ویشن ہے نظریہ یہ جو پاکستان ہے یہ کانسیپٹ ہے یہ ایک ہمارا شادکار پاکستان کے والے سے تو ہم اس کو ریوائیب کرتے ہیں اکبال کے نام ڈیڈیڈ کرتے ہیں اپنی دنیا پہ تک کا بائیس تائیس کو آپ نے آنا ہے فائز صاحب پہ پھر ریکویسٹ ہوگی سر آپ آئیں ماشاءاللہ کیا اسٹیئر کیا تھا پاؤں رکھنی کے جگانی تو وہ لوگ باہر سے کھڑے ہوئے تھے فائز صاحب کو سننے کے لئے تو فائز صاحب آج آپ باہر آئیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ چھپے ہوئے ہیں آپ کو وہ پرانہ فائز بادہ نہیں ہمیں چاہیے ہیں ہمیں چاہیے ہیں فائز مہیں یہ آپ کا یہ ایک ایک ریکویسٹ ہے سوسائیٹی کے اوپر یہ اب آپ اپنے اس طرح کچھ چھپا کر رکھا آپ اپنے سینے میں اپنے دل میں نکالیں اس کو اور جو ریئر جو آپ ادھر کر رہے ہیں یہ کونسپٹ آپ کا وہی جو فیر آف اللہ اور سیلف اسٹیم جو اقبال کا کونسپٹ آفودی ہے تو یہی سارا کنکلویجن ہے سر اس کے اوپر میں کنکلوڈ کرتا ہوں وہ فیت کے اوپر بات چلی تھی کیونکہ یقین ہم نے کیونکہ وہ ایونکہ جو بہت بڑا ہمارا انتھنی روبنسن بڑا مشہور ہمارا جو اویکندہ جائنٹ اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ یقین پر بات کرتا ہے کہ ریسورس کا مسئلہ نہیں ہوتا انسانوں میں ریسورس فلنس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ یقین کا مسئلہ ہوتا ہے تو پائے صاحب کے نام دو جو الفاظ دیڈیکیٹ کر کے اجازت چاہتا ہوں پائے صاحب آپ کے نام صاحب آپ کے نام دو جملے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اگر دستک دوں دستیں یقین سے ارے درد تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے اگر دستک دوں دستیں یقین سے ارے درد تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے ہمیں معلوم ہے کہ کہیں موجود ہے دنیا ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے موسیقی